کینسر ایک محلک مرض ہے کینسر کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ہندوستان میں 2022 میں تقریباً 14 لاکھ سے زائد لوگوں کی کینسر کی وجہ سے موت ہو چکی ہے تمباکو اور سگریٹ سے ہونے والا کینسر سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے کینسر کے مرض کو لا علاج مرض بھی کہا جاتا ہے کینسر میں مبتلا مریضوں کے کامیاب علاج کے لیے دنیا بھر میں تیخیخات کی جا رہی ہے لیکن اب تک کوئی مستقل علاج تلاش کرنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائی ہے کینسر متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے ایلوپیتی کے ساتھ ساتھ آئیرویدک طریقہ علاج کو بھی اپنایا جا رہا ہے ناندر میں امرجی سنگل پچھلے 20 سالوں سے کینسر متاثرہ مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے بازہ اپتہ امر سیوہ آشرم خائم کیا ہے امر سیوہ آشرم میں کینسر متاثرہ مریضوں کا آئیرویدک طریقے سے علاج کیا جاتا ہے امر سیوہ آشرم کے ڈائریکٹر امرجی سنگل نے اب تک کئی کینسر متاثرہ مریضوں کا نہایت کامیابی کے ساتھ علاج کیا ہے جنہیں اس کا فائدہ ہوا ہے ایسے ہی کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات ظاہر کر کے اپنے تجربات بھی بیان کیے ہیں مہاراج کے پاس آئے ہم آنے کے بعد باتا ہے بولے دیکھے انہوں نے بولے ٹھیک ہے بولے بلکور تم میں آپریشن نہیں کر رہا تھا تم میں آپریشن نہیں کرے بہت اکشہ کرے مہاراج نے بولے یہاں ٹریٹمنٹ کرے تمہارے دوا چلیں گے ہاں تم کو جو سب فائدہ ہو جائیں گا نائنٹی پرسنٹ ہو جائیں گا بلے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے میں بلا گئے ایک دن بات کرنے کے بعد دوسرے دن سے ہم شروع کرے ٹھیک ہے میں جو سب آٹھ دس دین ہو گئے یہاں دوا پی رہا ہوں میں آ کے پان کھاروں ڈیلی ڈیلی سبے میں آ تو مہیں تو جو سب میں کچھ زرہ سہت ٹھیک مال ہو مرا کسی خدار بھی کچھ تکلیف ہے دن سے رفتہ رفتہ کم ہو جائیں گے وہ مازانہ مادو ہاتھ کے رہے ہم متخیڑ سے آئے ہیں ہمارے ماں کو کینسر کے شکائک تھی اور گربہ سے محسوس تھی تو آماردھام آسرام کے بارے میں سنے تھے ایلاج کروائے تو اچھا لگ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے کہاں ایلاج کر رہا ہے اور کتنے سال سے ایلاج کر رہا ہے ابھی تقریباً ابھی چھے ایک برس ایک ایک ونی ایر ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر آئے اچھا لگ رہا ہے وہ آئیر ویدی کا کارا دے رہے پینے کے لیے اس سے کھوڑا رہت مل رہے ہیں میرا نام حمد ریزوان ہے مائے شہر عدلاباد ترہنا ہوں میرے گھر والے آرانگو بند رہتے ہیں میرے بچے کو کینسر ہوا تھا ایلیل بی آرانگو باد میں ہم علاج کیا تھا وہاں سے پہ ادھر آیا ایک حصہ میں پرکار ہوتا ہے لیکن میرے بچے کو ایلیل بی بلکے ہوا تھا بلڈ کینسر پھر اس کے بعد اس کاراں بتایا تھا ہاسپیٹول نے بتایا تھا کیمو دیا تھا اس سے بہت سارے سیٹیفٹس آ رہے تھے بچہ جو برداشت نہیں کر رہا تھا بچہ صرف دو سالے خریب تھا بچہ میرا تو ہم نے پھر وہ بند کر چکا ہے کیمو بند کر کے پھر چار لوگوں سے معلوم کر رہا تھا امر سیوا کے بارے معلوم ہوا ہم لوگ کو تو بچے کے لئے لکے میں ادھر آیا تھا چار سال پہلے پھر وہاں کیا ٹھیکمنٹ کرے ہیں گل صاحب کا جو ہے کارا رہتا ہے جو میں نبوت دین یہاں پر رہ کے بچے کو پلایا ہے اس سے بہت سارا فائدہ ہوا میرے بچے کو اس کا جو خون تھا جو کم تھا برابر ہوا جو پلیٹ لیٹس کا پڑھن تھا وہ ختم ہوا ڈبلو بی سی کا جو پرولوم تھا وہ پورا ختم ہوا نارمل لیک جی رہا ہے میرا بچہ آج ساڑھے چار سال ہو چکے ہیں آنے کے بعد پھر آپ نے جو ریپورٹ نکالے ہوتے سے پورے اچھے نارمل تھے جو پہلے تھے بہت کم تھے اس کا بلٹ جو تھا بہت کم تھا ساتھ ساڑھے ساتھ آنٹ کے خریب تھا بعد میں جب سا نوات دن پلائے ہوا ہے اس کے بعد اس کا گیارہ ساڑھے گیارہ جو ہے جو نارمل چاہیے جو بچوں کو ایج میں رہتا ہے وہ آگا تھا نارمل ابھی کیا نال دے بچے کی ابھی تو ٹھیک ہے فائن ہے اچھا ہے بچہ لوگوں کو کیا بولنا چاہیں گے آنے ٹرائی کیجئے بغل سیڈیفیکٹ کا ہے کیموں میں گئے تو زیادہ چانسلس نے رہتے ہیں بچے بچنے کے یا کوئی بچنے کے یہ ٹرائی کیجئے دیکھئے اس میں سیڈیفیکٹ کچھ بھی نہیں رہتا ہے میرے بچے کوئی تو اچھا ہوا ہے آپ لوگیں خسمت کسی کسی کو جمتا کسی جمتا زیادہ تو جمے گا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں میں یہاں پر جو اچھے ہوگے گئے بھی ہے آپ لوگوں ابھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں کچھ سیڈیفیکٹ نہیں ہیں امر سیوہ آشرم کے ڈائریکٹر امر جی سنگل کی مجموعی کارکردگی جاننے کے لیے اور امر سیوہ آشرم میں کینسر متاثرہ مریضوں کا کس طرح سے علاج کیا جا رہا ہے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایم سی ان اردو کی ٹیم نے ان سے خصوص ہی گفتگو کی ہے اس انٹریو میں یہاں اسی گفتگو کو پیش کیا جا رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ لوگوں کو کینسر کے علاج کے طریقے کے بارے میں معلومات مل سکے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے ایم سی ان نیوز کے آج وشش پروگرام میں میں زمیر احمد خان آپ سے مخاطب ہوں آج کے ہمارے اس کارکرم میں ہم آپ سے ملانے جا رہے ہیں ایک اہم شخصیت امر جی سنگل جی سے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان کا تعریف کرائے اور ان کے کارکاریوں کے بارے میں معلومات دیں کچھ بنیادی باتیں بیسک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسا کہ ہمارے دیش میں ہم جانتے ہیں الگ الگ بیماریوں سے لوگ پیڑیت ہوتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے تو جو گھاتک بیماریاں جس سے پیڑیت ہو کر لوگ مرتے ہیں ان میں ایک بڑی بیماری ہے جسے ہم کینسر کے نام سے جانتے ہیں دنیا بھر میں اور دیش بھر میں اس کو لے کر کافی ریسرگ بھی ہو رہا ہے لیکن آج تک کینسر کو لے کر جو میڈیسین کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں اتنا سکسس ہم کو نہیں مل پایا ہے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کینسر سے پیڑیت ہو کر مر جاتے ہیں دو ہزار بائیس کے آگڑے ہم نے جب جھوٹانی کی کوشش کی تو ہم کو جو آگڑا ملا ہے تو دو ہزار بائیس میں چودہ لاکھ ایک سٹھ ہزار چار سو ستائیس لوگ کینسر سے پیڑیت ہو کر مرتی مکھی پڑے ہیں یا جو جن کی موتیں ہو گئی ہیں تو اس طرح سے کینسر پیڑیت جو لوگوں کے سمسیاں ہے اس کو لے کر کافی دیش بھر میں کینسر کے بیماری پر ان کا کافی اچھا ریسرچ ہے اور اس کو علاج کے لیے یہ کافی محنت کر رہے ہیں امر جی سنگھ گل جی اپنا ایک امر سیوہ آشرم ناندیو پہ چلاتے ہیں اور کافی اچھی تعداد میں وہ انہوں نے جو سویہاں پر کینسر پیڑیتوں کا علاج کیا ہے آج ہم ان سے اسی بارے میں چلتے کریں گے بات کریں گے سب سے پہلے امر جی سنگھ گل جی میں آپ سے آپ کا پریچ ہے اور آپ کے تعلق سے بیسک چیز ہمارے درشا کو بتائیے نمسکار جائے ہن جائے مہارشتر میرا نام امر جی سنگھ گل ہم امر سیوہ آشرم ٹرسٹ کے مادے ہم سے کام کر رہے ہیں اور ویسے تو ہم نے بہت سی ایسی ایسی بیماریوں پر کام کیا جو لا علاج ہوتی ہیں پھر بھی ہم نے اس میں سے ایک زیادہ کینسر کے اوپر ہی فوکس کیا ہے اور کینسر میں ہمیں جو ہے بہت سے وید حکیم سنت مہاپورش ہم نے ان سے کچھ لیا ہے ان سے لینے کے بعد میں ہم کینسر کے اوپر ہی جادہ جادہ کام کر رہے ہیں پچھلے بیس ورث سے ہم کینسر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کم سے کم پچھلے دس سال سے ہم کیندر سرکار اور راجی سرکار کو بتا رہے ہیں کہ آئروید اپ چار سے کینسر کے مریج اچھے ہوتے ہیں اور جو مریج اچھے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے اچھے رہتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ان سبھی مریجوں کے ریکارڈ ہے اور وہ پھر ان کو ڈبل بیماری نہیں ہوتی باقی جو الوپیتی میں اپچار ہوتا ہے اس کے اندر چاہے آپریشن کر دو چاہے اس کو کیموں سے جلا دو یا ریڈیشن سے جلا دو وہ پھر بار بار ہوتی ہے دو یا پانچ سال تک ہی کینسر کا مریج ٹکتا ہے تو بار بار کینسر ہوتا ہے آئر ویج سے جو مریج اچھے ہوتے وہ پھر اچھے ہی رہتے ہیں تو آپ کے من میں کب ایسا خیال آیا کہ اس پیڈیا میں اس بیماری کر جو سو ریسرچ کرنا چاہیے اور اس کیسا کیا کیا چیز آپ کو پریادہ ملی اور کیا انہوں ہو رہا ہے سٹارٹنگ ویسے کیا ہے کینسر کے مریجوں کو ہم پچھلے بیس سال سے دیکھتے آ رہے ہیں دیکھتے ہو تو ہمارے ممی ڈیڈی ان کے بھی پاس بہت سی جڑی بھوٹو گیا گیان تھا کچھ گیان تو ہمیں ان سے ملا اور کچھ گیان ہمیں سادو سنتوں سے پورانے وید حکیموں سے ملا اور کچھ وید حکیم ہمارے سے بھی بہت سی چیزیں لے کر جاتے ہیں اب لاکھوں روپے خرچے کرنے کے بعد کئی بیماری اچھے نہیں ہوتے ہیں ہم تو کئیوں کو نقصے دے دیتے ہیں اور گھر بیٹھے میں لوگ ایک دو روپے روز میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور جہاں تک کینسر کے تعلق سے اسے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس تعلق سے کیا کچھ جان کریا ہاں کینسر میں کیا ہے اب جو کینسر ہے یہ جو یوریا ہے جو پچھلے پچاس سیز زیادہ یوز کر رہے تھے اس سے کینسر بھی بہت بڑھ رہا ہے اور میں نے ابھی ابھی جو ہے ایک نیوز دیکھی ہے اس میں ڈیبلو اچھو کے ایک ریپورٹ آئی ہے کہ جو پاکٹ کا دودھ اپن یوز کر رہے ہیں اس میں جو دودھ خراب نہ ہو جو کیمیکل ڈالا جا رہا ہے اس سے تو آنے والے دو تین سال میں کم سے کم اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو کینسر ہو جائے گا ابھی آگے چل کے کینسر تو کیا ہے پہلے ہجاروں سال سے کینسر چلا رہا ہے لیکن جب سے یوریا یوز ہو گیا کیمیکل یوز ہو گیا اور بہت سی کھانے کی جو سبجیاں ہیں ان پر بھی دوائیاں یوز کی جائے رہے ہیں اس سے کینسر بہت جلدی سے اوپر رہا ہے بہت جلدی سے تیجی سے پکڑ رہا ہے جس طرح پہلے گاورانی مرگا ہوتا تھا بیلر مرگا ہے اس کو دو مہنے میں تیار کر لی اس طرح سے بیماری بھی بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے اور بھی آگے چل کے بیماری کی کینسر میں کیا ہے ایک بلڈ کینسر ہے اس کے ساتھ برکار ہیں بانچ پرکار کے بلڈ کینسر اچھے ہو جاتے ہیں دو پرکار کے نہیں ہوتے ہیں اب سب سے خطرنا کینسر جو ہم نے جو ہماری تجربے میں آیا ہے یہ ہے تمباکو کا کینسر جو گھٹکا ہے اور دو چار پرکار کے جو کیمیکل یکتو جو تمباکو یہ سب سے خطرنا کینسر ہے یہ ایک بار چگڑ اور بگڑ جائے تو پھر یہ آدمی تین سال ہی جیتا ہے اور ہم تمباکو کے کینسر کے میری جو کو بہت کم لیتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ معمولی اگر شروعات ہے اسی کو ہم لیتے ہیں اگر وہ چگڑ بگڑ گیا ہے اسے ہم لیتے بھی نہیں ہیں سب سے خطرناک کینسر میں ہم نے تمباکو کے کینسر کو رکھا ہے اور آپ نے کئی پیشنٹوں کا کافی سکسیس فوری علاج کیا ہے تو اس تعلق سے کچھ آلو ہوا آپ بتائیے کیسے کیسے آپ کے پاس آئے تھے آپ نے کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا ہمارے پاس سب سے زیادہ ریجلٹ آئے ہے برین کینسر والوں کے کیوں تو برین میں جب ٹیومر ہوتا ہے تو ٹیومر اس کو بتا دیتا ہے اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے بلڈ کینسر والے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ٹیومر ہے تو ٹیومر کی وجہ سے جب وہ اُبرتا ہے تو اسی وقت پھر وہ اس کے پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے وہیں ٹیومر ختم ہو جاتا ہے باقی ایلوپیتی میں اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے اس کو نینٹی پرسنٹ نکال لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹین پرسنٹ اندر رہ جاتا ہے لیکن وہ سال چھے میں میں پھر اور ایک ٹیومر اندر بن جاتا ہے اور کنسر کی ایک خوشیت ہے کسی بھی بھاگ سے اس کے ٹیومر کو جب نکال دیا جاتا ہے تو کنسر دوسری جگہ اُبرتا ہے تیسری جگہ اُبرتا ہے وہ بون میں چلے جاتا ہے بون میرو میں چلے جاتا ہے الگ الگ جگہ پر وہ ہو جاتا ہے کیوں تو اس میں کوئی جنتو نہیں ہے کنسر کے اس کے جو ہے سیل ہے یعنی کہ بینج ہوتا ہے جب وہ کنسر اُبرتا ہے تو پھر وہ کنسر کا صوروپ لے رہا ہے تو اس جگہ کو وہ خراب کر دیتا ہے سڑا دیتا ہے آپ جیسے کہ باتا رہے الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں تو میں اس کے مکھے کارن کیا ہوتے ہیں کہ کینسر انسان میں ڈیولپ کیسا ہوتا ہے اس کی شروعاتی لکشن کیسے ہوتے ہیں کب ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پیشنٹ کو جو سو ٹریٹمنٹ کے لیے آنا چاہیے یا ایسا آپ اس کے بارے ہم کوئی بتائیں کیوں کیسے برین کینسر ہوگا تو اس کو سیر میں درد ہوگا چکر ہوئیں گے اب پیٹ کا جو ہے اندر جلدی پتا نہیں چلتا ہے یہ تو دوسرے اور تیسرے سٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے تو دو ڈاکٹر ہر قسم سے چیک اپ کرتے ہیں سی ٹی سکین کرتے ہیں اور بیوید پرکار سے چیک اپ کرتے ہیں پھر وہ وہاں سے ماس کا ٹکڑا نکال کے چیک کرتے ہیں اگر کہ آؤٹسائیڈ میں کہیں پہ گاٹ آئیے تو گاٹ میں سے کھون کا سیمپل لے کے چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے بعد ہی وہ ریزلٹ دیتے ہیں کہ اسے کینسر ہے تو ایسا نہیں پتا چلتا تو اس سے اور دوسری بات ہم یہ بھی جانا چاہے کہ کینسر جب پھلتا ہے تو سٹیجے 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 تو ایسی کونسی سٹیجے جاتی جب تک کنڈرول میں کر سکتے ہیں دیکھو پھورت سٹیج کے بھی مریض اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کب اچھے تھے جب ان کا کوئی بھی مین پارٹ خراب نہیں ہونا چاہیے جیسے کی برین ہے برین خراب نہیں ہونا چاہیے پھپڑے ہیں پھپڑے خراب نہیں ہونا چاہیے اور جیسے لیور ہے کڈنیا یہ پارٹ اپنا خراب نہیں ہونا چاہیے پھورت سٹیج تو ہو جاتی ہے ڈاکٹر بولتے پھورت سٹیج ہے وہ کب پھورت سٹیج بتاتے ہیں جب ان کا کیمو کام نہیں کرتا ہے پچیس پچاس کیمو ہو جاتے ہیں مریض اچھا نہیں ہوتا ہے ایک جگہ سے چار جگہ پھیل جاتی ہے تو پھورت اسٹیج گول دیتے ہیں لیکن اگر مریج کا کوئی پارٹ خراب نہیں ہوا ہے تو پھر مریج اچھا ہو جاتا ہے اگر پارٹ خراب ہو گیا ہے پھر پارٹ نہیں بنتا ہے تو ایلوپیتی کے اندر بھی اس کے لیگر کے ٹریٹمنٹ کیا جارہا ہے اس کو کس طرح کیا نم ہو رہے ہیں یہ کیا واقعی سکسیسفول رہا ہے ایلوپیتی کے ذریعے سے اس کا علاج مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھچھلے سوور سے جو علاج چلا رہا ہے آج بھی وہی علاج ہے اسی میں صرف تھوڑا آدمی کہا ہے دو سے پانچ سال تک جیتا ہے اور میرے انوہم میں ایسے بھی کچھ مریج آئے ہیں جو سو میں دو پانچ سال مریج بیس سال تک بھی جیتے ہیں لیکن کینسر میں ہی جاتے ہیں اور کینسر سے بچنے کے لیے کیا کچھ اپائیوجنا کرنا چاہیے کینسر سے بچنے کے لیے تو اس کے اوپر دیش ویعاپی کام سرکار نے کرنا چاہیے اور پورے ویشو لیول پر اس کے پر کام ہونا چاہیے فورٹی پرسنٹ کینسر تو جو تمباکو کا ہے وہ اپنے اب ختم ہو سکتا ہے لیکن سرکاروں کو اس میں کمائی ہے اس کے لیے اگر تمباکو کا ویشو لیول پر اتپادہ نہیں بند کر دیا جائے تو مو کا کینسر ختم ہو جائے گا اب بہت لوگ بولتے ہیں کہ ہر چیز کا نفع نقصان ویگیانک درشتی سے بتایا جائے تو میرا ایک سوال ہے ویگیانکوں سے کہ تمباکو سے کوئی ایک فائدہ بتائے ایک بھی فائدہ نہیں ہے ہنڈریڈ پرسنٹ نقصان ہی نقصان ہے کیوں نہ اس کا اتپادن بند کر دیا جائے تاکہ پورے ویشو سے جو ہے مو کا کینسر تو نہیں ہوگا فیپڑے کا کینسر نہیں ہوگا اور آپ کا جو امرنات امر سیوہ آشرم جو آپ چلا رہے ہیں تو کب اس کی استابنہ ہوئی ہے اور کس طرح سے وہاں ٹیٹمنٹ ہوتا ہے ہم پہلے ہمارے نام سے ہی کام کرتے تھے پھر ہمیں جب اس میں بہت سی کامیاں بھی مل گئی تو ہم بولے اب نام سے کام نہیں چلے گا تو ہم نے پھر امر سیوہ آشرم ٹرسٹ کی استابنہ کی دو ہزار چودہ میں ہم نے اس کا ریجسٹیشن کیا جس کے کی نون نی جو ہے ناندیڑ میں ہے انکم ٹیکس میں ہے اور اس کے کچھ ایٹی اور ٹوال ایسے کچھ نمبر کے کچھ اپنے کو اور انٹری کرنی ہوتی نون نی کرنی ہوتی ہے وہ پونہ میں ہوتی ہے ہم نے سارا ریگولر کر کے رکھا ہے تین جگہ پر جو ہم کو اس کا حساب کتاب دینا ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم میں یہ بھی جانکاری ملے کہ آپ کے جو سکس سکو ہی جلدی کا آپ نے اچھے سے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کو لے کر آپ نے ایک ریسرج ریپورٹ بھی بنائی ہے اور سرکار کو بھی دیئے اور ہیلڈ مینسٹری کہ اس کو ایک پیٹن بنائے جا دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ سرکار ہمیں سہوگ دے گی ہمارے ہیمند پٹل نے ہمارے پاس کچھ پیشنٹ بھیجے تھے وہ پیشنٹ اچھے ہوئے انہوں نے ہمیں خاص لیٹر دیا کہ راجے سرکار انہیں سہوگ دے کہ اندر سرکار انہیں سہوگ دے وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے ہمیں تو پچھلے سات سال کے بعد صرف ایک پتر آیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ سرکار اس میں سہوگ دے گی ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ چاہے کندر سرکار ہو چاہے راجے سرکار ہو ہمیں سو پیشنٹ دے سو پیشنٹ میں سے ہم جو پیشنٹ سیلیکٹ کر لیں گے مالو ہم نے دس ہی سیلیکٹ کیے ہیں جو ہم دس سیلیکٹ کریں گے ان میں سے پانچ اچھے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے اچھے ہی رہیں گے تو ہم تو یہ کبھی بھی پروپ کر کے دے سکتے ہیں ہم صرف علاج کریں گے سرکار ان کے ٹیسٹ تو پاسنیاں کریں ٹیسٹ تو پاسنیاں بہت مہنگے ہوتے ہیں ہمارسو آشرا میں آپ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ کس ٹائپ سے ہوتا ہے لوگوں کیسے آپ سے کانٹیک کریں گے اور وہاں آنے کے بعد کیا رہے کے کرنا پڑتا ہے جو بھی پیشنٹ ناندیڑ والے ہیں یا ناندیڑ کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے پیشنٹ کو ایک سے دو مہنے میں ریزلٹ مل جاتے ہیں لیکن بیماری کو جڑ سے جانے کے لیے چھ مہنے لگتے ہیں سبیرے آٹھ سے دس بجے تک ہم پیشنٹ کو ایک کارا پلاتے ہیں جیوس پلاتے ہیں چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو آرام سے جس طرح کسی دکان میں جیوس پی لیتے ہیں اس طرح سے سب ہی پی لیتے ہیں اور کچھ ہم پھر اس کے اندر جو ہمارے بھسم وغیرہ بنا کے رکھے ہیں وہ ہم پان میں ڈال کے دیتے ہیں جیسے سورن بھسم ہوتی ہے چاندی کی بھسم ہوتی ہے ہیرے کی ہم نے ہمارے کچھ بھسم بنایا ہے تو وہ ہم پان میں ڈال کے دیتے ہیں کسے کونسی دینا ہے کس کا کس پرکار کا کینسر ہے کونسی اس کے خون میں کیا کمیاں ہے جیسے کئیوں کے پلیٹیڈ گر جاتے ہیں ہمیوگلو میں گر جاتا ہے وہ ہم ہی اس کا پرابر کرتے ہیں اور آپ امر سیوہ آشرم کو آگے کے لئے کیا سٹیٹیجی ہے مطابق کس لیور تک آگے لے جانا چاہتے ہیں فیوچر کو لے کر کیا کچھ آپ کے پلائنس ہے یا اس بارے میں کیا آپ کا آگے کا سٹیٹیجی ہے نہیں اگر ہمارے ساتھ کینڈر سرکار کام کرے ہمیں سہیوگ دے تو اور جس طرح ہمارے تجوربے سے اگر کام لے تو کینسر تو پوری طرح سے ویشو میں سے ختم ہو سکتا ہے جیسے میں نے تمباکو کا بتایا ہوں تمباکو کا اتپادن بند کر دے تو چالیس پرسنٹ ختم ہو جائے گا جس طرح دودھ میں کیمیکل ڈالا جا رہا ہے اس کیمیکل کی ماترہ کو ختم کر کے کوئی اور چیز یوز کریں تاکہ دودھ لوگوں کے گھروں میں اچھا پہنچ جائے اب دودھ کی وجہ سے کینسر اور زیادہ بڑھنے والا ہے جیسا کہ ہم یہاں چرچہ کر رہے ہیں امرجی سنگل سے کینسر کو لے کر کینسر سے پیڑیت لوگوں کے علاج کو لے کر تو ہم ہمارے انتیم سوال آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اگر ہیلتھ فل آدمی ہے وہ اگر کینسر سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کس ٹائپ سے لائپ سٹائل لگنا چاہیے میں میری ایک بات تو یہ بتا دو کہ جو میرے پاس ریگلوئے وہ علاج کرتے ہیں وہ پیشنٹ کو ہم کوئی دوائی پارسل وغیرہ نہیں دیتے ہیں پیشنٹ کو صبح 8 سے 10 بجے ہمارے پاس ہی آنا ہوتا ہے اگر وہ باہر دیش سے آتا ہے یا کسی اور ڈسٹرک سے آتا ہے تو اس کو ناندین مقام کر کے علاج کر کے اچھا جانا ہوتا ہے پھر بھی جو ہمارا ایک تقنیق ہے جو ہمارا ایک تضربہ ہے اس حساب سے میں یہ سندیج دیتا ہوں کہ جو اچھے حالت میں لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے کینسر کی روک تھام کر سکتے ہیں دن میں دو بار گنگنا پانی پینا چاہیے صبح یا شام کو دو بار پینا ہے اور جو صبحے کی دھوپ ہوتی ہے جو کولی دھوپ بولتے ہیں اس کے اندر آدمی کو پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پسینہ آنے تک تو یہ جو ہے اپنی کینسر کی اس سے روک تھام ہو جاتی ہے اس کو باڈی میں جو ہے کینسر کے سل مرتے ہیں گرم پانی سے اور دھوپ سے یہ مفت کا اپچار ہے لیکن جن کو کینسر نہیں ہوا ہے ان کے کینسر سے بچنے کے لیے مفت کا اپچار ہے تو یہ تھے امرجی سنگھ گل جو ہم سے بات کر رہے تھے کینسر کے بارے میں کافی اہم جانکاریاں انہوں نے دی ہے اور امرسیو آشرم میں وہ پچھلے بیس سالوں سے کینسر پیڑیتوں کا بہت سکسسفولی علاج کر رہے ہیں کئی انہوں نے لوگ پیشنٹس کو ٹھیک کیا ہے اور کس طرح سے کس سٹیج میں کس طرح علاج ہوتا ہے ساری جانکاریاں انہوں نے ہم کو دی ہے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری لوگوں کو کافی فائدہ پہنچائے گی اور آنے والے دنوں میں ان کا یہ کام اور اسی طرح آگے بڑھے گا ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سرکار بھی ان کی بات کی ٹوند لے گی سرکار کو بھی ان کی بات سمجھ بھی آ جائے گی کہ ان کا سٹیٹیجی جو ہے ان کا جو علاج کا طریقہ ہے وہ کہنے کا ریزلٹ بھی دے رہا ہے اور وہ اسو بڑے لیول پہ کر پائیں گے آج کے لیے بس ہم اتنا ہی ہماری سرچہ ہوئی ہاں رکاتے ہیں اگلے ملاقات میں کسی اور شخصے سے آپ سے ملے گے اور جانکاری دیں گے تب تک کے لیے دھنیا ہوتے نمسکر